اسلام علیکم نمسکار سسرکال اور کیسے ہو دوستو امید کرتا ہوں سب ٹھیکی ہوگے جائے ہند جائے بھارت تو بھائیوں جب سوچتا ہوں کہ ہندوستان ہمارا کس طرف جا رہا ہے دل بہت دوکھی ہوتا ہے اور ان لوگوں سے نفرت ہوتی ہے جو بہت زیادہ آتکواد کو بڑھاوا دے رہے ہیں اب آتکواد نہ کہوں تو اور کیا کہوں پہلے آپ یہ دیکھ لیجئے ان بھائیوں کو شیلوٹ کرتا ہوں دل سے بہت منوبرتا ہے چوننے کو ان جیسے سماجواد کو آنے والے ٹائم میں یہ نہیں کہہ دینا کی ووٹوں کے لیے کیا تھا یہ اس وقت میں بھی ساتھ تھے جب بہت زیادہ آتکواد مچا جا رہا تھا جامعہ میں دیلی میں اور دوسرے ڈوکٹر کپل خان ہے ان کو دیکھیں جو کتنا بچوں کے لیے اپنے پیسے سے اوکسیجن خرچ کیا اور انہی کو پسار دیا گیا جبکہ سب کو معلوم ہے بچے کس کی لاپروائی سے ہسپٹل میں مرے تھے اے بی پی نیوز بھی آپ نے دیکھا ہوگا اے بی پی نیوز نے بھی اس کا کھلا سکیا تھا کہ اوکسیجن دینے میں یو پی کے مکہ منتری ناکام رہے ہیں ان کی ناکامی سے بچوں کی موت ہوئی ہے اور اسی کیس میں ان کو پسار دیا گیا ہے ان پر وہ کیس بھی ڈالے گئے ہیں جو وہاں تک وادی پر ڈالے جاتے ہیں اور دوسرا یہ ڈوکٹر کو دیکھئے جن دو دن پہلے بہت وائرل ہوئی ان کی ویڈیو اب ان کو دھرم سے دیکھو یا کسی طرح سے دیکھو پھر بات کرتے ہیں کہ دھرم سے مت دیکھو سب کا ساتھ سب کا وکاس تو کیسا سب کا ساتھ سب کا وکاس ہے بھائی یہ بات سوچنے والی بات ہے اب یہ دھرم میں آپ کو دکھ رہا ہے بار بار دکھ رہی ہیں چیزیں بہت بار دیکھ چکی ایک بار نہیں ہے ہجار بار تو بھائی اور ایک چیز اور بتا رہا ہوں پلیج میرا چینل سپورٹ جرور کر دینا میرا بھائی سبسکرائب جرور کر دینا میرے کو سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے سپورٹ کر کے اپنی دوستوں میں شہر کر کے ویل آئیگن کا بٹن بھی دبا دینا یہ جو ڈوکٹر ہے جو ابھی دکھائی ہے اور یہ ڈوکٹر کا فل خان ہے جو پہلے پچھلی بار بھی جیل سے آنے کے بعد پھری بار میں بھی بڑی بیماریوں میں بھی سڑک پہ اتر کے بچوں کو سمالا ہے گریبوں کو مرتے ہوئوں کو تھاما ہے دوائی پھری علاج پھری اتنا کچھ انہوں نے کیا ہے مگر یہ دیش دروے ہیں اور وہاں پہ جو ابھی یہ سائیوہ ہے یہ دیش بکت ہے کھالی ایک نمونہ ہے ایسا نہیں لاکھوں میڈیا میں آپ کو مل جائیں میرے آپ کو نے دیکھا بھی ہے اور یہ سوچ دی کس نے میں کسی پارٹی کو ٹارگیٹ نہیں کر رہا ہوں کسی آدمی کو ٹارگیٹ نہیں کر رہا ہوں پر یہ سوچ دی کس نے آپ کو سمجھنا پڑے گا اور پلیز میرے کو ویڈیو میں کومنٹ کر کے جرور بتا دینا یہ میں آپ ہی کے اوپر سوڑ دینا رہا ہوں اور دوسری بات یہ ڈوکٹر صاحب جو ڈوکٹر کپل خان ہے آپ نے ان کا شوشل میڈیا پر دیکھا بھی ہوگا کتنا انہوں نے قدمت کیا اور تیسرا یہ ابھی بلکل تاجہ ہے آدھ کا بیار گئی آپ دیکھ سکتے ہیں بیڑ دوارہ ایک اوراں تک وادی گھٹنا بیار میں چمپران میں یہ اٹھارہ سال کے معصوم لڑکے کو موٹ کے گھاٹ اتار ریا ہے جے سری رام کے نعرے والوں میں اور یہ دیکھئے میرے بھائی ہمیں مگر کیا بول رہے ہیں بونیت کمار شن یہ ایک دلیت ہیں ان کی سوچ بہت اچھی ہے غلط نہیں ہے دلیت سماج بہت اچھا ہے مگر کچھ کچھ چھوٹکی بڑی لوگیں ہو ہواپ پر آمن کاہ یا کوئی کہا رہا ہے کچھ بھی کہہ لو میں تو نہیں کہہ رہا ہوں لیکن یہ لوگ کس نے پیدا کئے یہ دو ہزار تیرہ سے ہی اُبرا ہے اور اس کے گونہگار بھی دیش کی جانتا ہے کیونکہ آپ تھام نہیں رہے ہیں آپ ووٹ کہاں دے رہے ہیں کس کو دے رہے ہیں کیوں دے رہے ہیں اور کیسے انڈیا کو برباد کیا جا رہا ہے اس کی رونہ گار آپ سب ہے تو میرے بھائی ویڈیو میں کومنٹ کر کے مجھے جرور بتائیے گا کہ یہ آخر کیا کس نے کھیل کس نے بدلا ہے کہنے کو بہت کچھے پر یہ بہت چھوٹا ویڈیو بنا رہا ہوں پھر کبھی آپ کے سامنے آؤں گا تو پلیز سبسکرائب کر کے ویل آئیگن کا بٹن بھی دبا دیجئے اور اپنے دوستوں میں شیئر کر دیجئے اور میرے کو سپورٹ کی ضرورت ہے آپ کی میرے بھائی بلیز سبسکرائب کر دے کہنے کو بہت کچھ ہے پھر آؤں گا کہ نہاں جاتے جاتے یہ ضرور کہتے جاؤں گا کہ ان کا بھی خیال لگنا ہے جیسے لوگوں کا آنے والے ٹائم میں کسی کے بیک آوے میں آکے یہ نہیں بول دینا کہ سب کچھ ووٹوں لینے کا یا ووٹ لینے کے لیے کیا جا رہا ہے یا ووٹ ہے یا سب راج نیتی ہے انہیں پہلے ہی بتا تھا کہ بہت چھوٹا ویڈیو ڈالنے والا ہوں مگر تھوڑا بڑا ہو گیا پھر کبھی آؤں گا آپ کے سامنے تو خالی ہیں ہیں اور ایسے چند رچھے خراجات جیسے کنہیہ کمار جیسے دل سے سیلوٹ کرتا ہوں یہ سچے دیش وقت ہے اور ایسے بہت بھائی بیان ہے ہمارے جو سچے دیش وقت ہے یہ لوگ ہر اس وقت ہر اس برے وقت میں آپ کے ساتھ رہتے ہیں اور رہے ہیں جو اس میں آپ کو ضرورت ہوتی ہے تو بھائی بعد میں بہیک مجھ جانا پلیز اور ہاں ایک نجیب تھے آپ کو معلوم ہے نا دلی جوارلال نے جینیو شگائب کیے گئے تھے ان کی ماں کو دیکھا ہی رہو تھے وہ ان کی ماں کو ان کی بہن کو معلوم ہے نا تو پھر آؤں گا میرے بھائی تیان رکھنا